گائز اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا اور اگر ان تین موڈیویشنل سٹوریز نے تمہاری لائف کے اندر ویلیو نہ ایڈ کی تو چینل کو ڈس لائک کر کے اور ان سبسکرائب کر کے ہی جانا وہ چینل پر کبھی واپس نہ آنا اور اگر اس ویڈیو نے تمہارے اندر ویلیو ایڈ کی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جانا سٹیفن ہاکنگ گئی جب آپ اور میں اپنی سٹوڈنٹ لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اس بندے کو موٹر نیورون جیسی ریزیز کا سامنا کرنا پڑا اس بیماری میں انسان کے بوڈی بارٹس ایک ایک کر کے کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور ڈاکٹر نے ان کو یہاں تک بتایا کہ زیادہ زیادہ دو سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے تمام بوڈی بارٹس کام کرنا بند کر گئے اور آخر میں ان کو فیلڈ چیئر کا سہارہ لینا پڑا اس سب میں اس بندے نے باقی تو سب کھو دیا لیکن صرف ایک چیز نہ کھوئی بہت اس کی ہمت اور اسی کے چلتے یہ بندہ دنیا کا موسٹ پاپولر سائنٹیز بن گیا اور یہ بندہ نہ چل سکتا تھا نہ بول سکتا تھا لیکن صرف اپنے دماغ کے دم پر اس بندے نے دنیا کو ہلا دیا گائز اس بندے کے پاس کچھ ریزن تھا کچھ نہ کرنے کا لیکن اس بندے نے پھر بھی کیا کہ آپ کے پاس ہے سولیڈ ریزن ہے کچھ نہ کرنے کا گائز اگر کوئی انسان آپ کے دو گھنٹے تک ہاتھ اور پیر باندے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کچھ کر پائیں گے اسٹریلیا میں ایک ایسا بندہ جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے ٹیٹرہ میلیا سنڈروم نامی بماری کی وجہ سے بچپن سے ہی آسے پیدا ہو بینہ ہاتھ پیر کے اس بندے نے سٹڈی کی اور سٹرگل کی اور آج بھی کر رہا ہے اور ایسی سچویشن میں اگر کسی اور کو موٹیویشن کی ضرورت ہو تو یہ بندہ حاضر ہے اور یہ بندہ دنیا کے ٹاپ موٹیویشنل سپیکر میں سے ایک موٹیویشنل سپیکر ہے ساٹھ سے بھی زیادہ کنٹریز میں اپنے سیمینار کنڈک کر چکا اور ابھی بھی یہ بندہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے سی ایسے پہ کہتے ہیں دوست نہ کامیاب ہونے کے لیے ہزار ہی بھانے سے لیکن کامیاب ہونے کے لیے صرف ایک ہی ریزن کافتے ہیں اور تمہیں اس ریزن کو پہنڈنا ہے ٹوئی نمبر تھری کرنل سینڈرز پانچ سال کی عمر میں اپنے باپ کو کھو دیا اور بجپن سے ہی اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھانی پڑی نوکری کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھانی پڑی شادی کے بعد بیوی چھوڑ کر چلی گئی بزنس سٹارٹ کیا وہ بھی بند ہو گیا ایسر سال کی عمر تک صرف پیٹ پالنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا اور اس کے بعد اپنی گلتیوں سے سب کچھ سیختے ہوئے ایک ایسی کمپنی منا ڈالی جس کی برانچ آج پوری دنیا میں کھلی ہے جیہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ KFC کے فاؤنڈر کرنل سینڈرز کی جس کی کمپنی کی برانچز ایک سو اٹھارہ کنٹریز میں اور ہی کمپنی سال کا کھربوں کا حساب سے کماتی ہے اس لئے تو کہتے ہیں دوست دنیا میں کچھ نہ کچھ ایسا کر ڈالو کہ لوگ آپ کو مرنے دم تک یاد رکھیں اور مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں